السلام علیکم سٹوڈنٹ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سیکنیر کیمیسٹری شپٹر سائن کیمیسٹری آف میتھین ٹھیک ہے یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جن سٹوڈنٹ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا سب سے پہلے وہ لائک کا پٹن پریس کرتے پلیز اور یہ جو چینل اپنے فرنڈ کے ساتھ اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں آپ کے آپ کے قزن وغیرہ جو ہے سب کو سینڈ کریں تاکہ یہ جل سے جل سے پروموٹ ہو اور میں آپ کے لئے اور زیادہ جو ہے سیکنیر کیمیسٹری کو انشاءاللہ جل سے جل کمپلیٹ کروں اس کے بعد فرسٹ ہیر کیمیسٹری اور پھر فیزکس پہ ہوں گی انشاءاللہ سو تبیہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو لوڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں بھی فرض بنتا ہے بیل آئیکن آپ کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ ہر جو نئی آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے اور لائک بٹن ضرور پریس کر دیا کریں ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ٹاپک کو ایم ایسٹی آف میتھین میتھین is the first میتھین کیا ہے پہلا اور کیا ہے سیمپلس میمبر آف الکین تو پتہ ہے کہ میتھین جو ہے پہلے آتا ہے میتھین ایتھین پروپین الکین فیملی کا پہلا میمبر ہے اور سیمپلسٹ اور بہت ہی سادہ میمبر ایسا یہ الکین فیملی کا مولیکلر فارمولا جس کا مولیکلر فارمولا کیا ہے سی ایچ فور ٹھیک ہے it is a major concern of natural gas اور یہ کیا ہے major concern یہ کس کا natural gas جو قدرتی gas یہ major میجر کے لئے کہ بہت ہی بڑا اس میں جو ہے natural gas میں کتنا contain ہوتا ہے یہ 94 پرسنٹ تو یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے بلکہ ایم سی کیوز کی بکس جب میں سولف کر رہی تھی ڈیورنگ ایم کیٹ پروپیشن سو اس میں جو ہے یہ جو ہے ایم سی کیوز کیسی بک میں میں نے دیکھا تھا سو ہو سکتا ہے کہ یہ انٹیو ٹیس میں بھی آ جائے آپ لوگ کے سو یہ یاد رکھیجئے گا کہ یہ جو ہے major concern of natural gas کا جو کتنے پرسنٹ ہوتا ہے 94 پرسنٹ تو اتنا زیادہ ٹھیک ہے of methane ٹھیک ہے in پاکستان پاکستان میں natural gas occur natural gas جو ہے occur ہوتی ہے in the form of کس کی form میں sui gas یعنی جو پاکستان میں جو گدھتی gas جو ہوتی ہے نا وہ کس کی فارم میں ہوتی ہے وہ sui gas کی شکل میں ہوتی ہے ٹھیک ہے found it جو کہ found ہوتی ہے کہاں پر sui پر اور یہ sui ایک جگہ ہے وہاں پر یہ found ہوتی ہے found it sui جو کہ کہاں پہ ہے یہ جگہ بلوچستان میں تو یہ بھی ہم سے کیوں تک پہ جا سکتا ہے کہ sui gas کہاں پائی جاتی ہے تو یہ کہاں بھی found کی جاتی ہے at sui in بلوچستان ٹھیک ہے اور it is also found in the marshy places اور یہ جو ہے ہمیشہ تھی پائی جاتی ہے جو marshy places ہوتی ہیں یہ sui gas وہاں بھی پائی جاتی ہے صحیح ہے and stagnant pounds اور جو تہرہ ہوا اور تہرے ہوئے تالاب جو ہوتے ہیں وہاں بھی sui gas پائی جاتی ہے stagnant pounds and hence its name is اس وجہ سے اس کو marshy case بھی کہتے ہیں کہ marshy places and stagnant pounds میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں marshy case تو یہ بھی emcecq میں آ سکتا ہے کہ methane is also known as اور آپ کو تین option چار option دیو اس میں سے ایک option کیا ہوں marshy case تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے ڈاکٹر دینہ حزیر ایکیڈمی سے what to what book کی لائن سمجھی ہوگی پڑا ہوگا سو آپ ایزیلی ٹک کر دیں گے marshy case پر ٹھیک ہے اور وہ بچے جنہوں نے book read کسی نے کی ہوگی کسی نے بالکل نہیں کی ہوگی کسی نے جو academy کی جو lecture ہوتے ہیں وہ پڑھا ہوں گے اب کوئی کوئی academy زیادہ explanation دیتی کوئی کم اب کسی نے explain کیا ہوگا کہ اس کو marshy case کہتے ہیں کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ سمجھ کر کہ یہ تو عام سی باتیں پتا ہوگا سو پھر وہ بچہ بھز جائے گا سو اس وجہ سے آپ کی book ہی best explanation دیتی ہے ایسا یہ about any topic کسی بھی topic کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ اپنی book سے read کریں اور ہاں ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم بھی اپنے وقت میں بسے میں جو ہے book read کرتی تھی بھلے آپ کو پہلے ایک page read کریں گے آپ کو time لگے گا پھر دوسرا پیچے پھر آخر کار خود بخود آتی جائے گی میں نے بھی اس طرح سے کیا تھا جب اپنے وقت میں پڑھ رہی تھی book ہاں شروع شروع مشکل ہوتی ہے اور آپ لوگ کو تو بالکل بھی مشکل نہیں کیونکہ میں آپ کو what to what سمجھا رہی ہوں کاش میرے وقت میں اس طرح سے کوئی channel ہوتا جو اس طرح سے book کی reading کر آتا میں تو اس کو اپنی دعاوں میں خوبیاد رکھتی اور اس سے کمنٹ کرتی کہ please جلدی کریں کیونکہ دیکھیں یہ آپ لوگ کی لکھ ہے کہ آپ لوگ کو اس طرح کا channel مل گیا اور میں خود پھر جب bookie reading کی بہت سے دوستیں میری تھی جو کہ bookie reading نہیں کرتی تھی وہی کہتی تھی کہ بہت بہت time لگ جاتا ہے اور سمجھ میں کچھ خاص نہیں آتا وہی کہ انہوں نے شروع سے bookie reading تو کی نہیں ہوتی تو پھر اور میرے پاس بہتنا time تو ہوتا ہاں اسکول میں جب تھی میں تو اسکول میں میں ساتھ جب اپنا یاد کرتی تھی تو وہ سب میرے ساتھ بیٹھ جائے کرتی تھی اور وہ یہی کہتی تھی کہ تم جب پڑھاتی ہو تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے پھر ہمیں گھر پہ جب جاتے صرف جب ٹیسٹ ہوتا ہے ہم ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیتے کیونکہ میں ہر چیز کو نہ کہانی بنا کے ان کو سمجھاتی تھی صحیح ہے تو ان کو یاد ہو جاتا تھا تو کالج میں بھی کوئی میرے ساتھ جو ہوتے تھے نا وہ میں ساتھ بیٹھتے تھے اور سمجھ لیتے تھے اور اس کے بعد تو انٹری ٹیسٹ میں ہم لوگ ڈاؤن ہو گئے ہم گھر پہ ہی تھے سو پھر ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اپنی دوستوں یہ چینل آپ لوگ کے لیے اور آپ لوگ چاہیے کہ اس کو لائک کریں اور پروموٹ کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشیداروں کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ کا فرض ہے یہ تو میں نے انٹرڈکشن بتایا کس کا میتھین کا جو کیم سی کیوں تو پوچھے جا سکتی ہے وہ باتیں میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ بتائی سائی یہ 94% پائے جاتا ہے نیچر گیس پہ میتھین اور پاکستان میں یہ سوئی گیس کی فارم میں ہوتا ہے اور کہاں پائے جاتا ہے سوئی ایک جگہ ہے جو بولچستان میں ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ جو ہے نہ صرف سوئی بھی مارشی پلیس اور سٹیکن پاؤنے بھی بھی مارشی پلیس بڑی ہوتی جائے گی میں چلو کر دیتی ہوں یہ سٹیکچر آف میتھین پڑا دیتی ہوں سٹیکچر آف میتھین میں کیا ہے میتھین اس کمپوز آف ون کاربن میتھین پتا ہے کس سے کمپوز ہے میتھین کا کیا فارمولا CH4 یعنی ون کاربن ہے اور کتنے ہائیڈروجن ہے 4 میتھین اس کمپوز بین بنا ہوا ہے ون کاربن سے اینڈ فور ہائیڈروجن ایٹم ٹھیک ہے یہ دا ون کاربن فور ہائیڈروجن ایٹم ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے تو آپ خود لکھ لیں کاربن آف میتھین اس ایس پی تری ہے اب آپ کو پتا ہوں کاربن کس کا میتھین کا کاربن ہے یہ کیا ہے ایس پی تری ہائیڈروجن اور یہ جو فور ایس پی تی ہائیڈ اوربیڈل ہوتے جو کس سے ہائیڈروجن کے ساتھ بارڈ بنایا ہوتے ہیں تو یہ ٹیٹرہ ہیڈروجن کی شکل میں ہوتے ہیں جو کہ اینگل کتنا بناتے ہیں 109.5 ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور کس طرح تی ٹیٹرہ ہیڈل کی فور میں یہ دیکھ ہے یہ کاربن ہے یہ چار ہائیڈروجن ہے تو اس کاربن کو ایس پی ہائیڈ آئیز کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ 4 ایس پی ہائیڈ آئیز آئیز کتنے ایس پی 3 ہائیڈ آئیز آئیز ہائیڈ 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 4 تو 4 SP3 ہائیڈ آئیز آئیز ہائیڈ آئیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ 4 SP3 ہائیڈ آئیز آئیز ہائیڈ 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 آئیز ہائیڈ آئیز آئیز اس کا اینگل پوچھا جا سکتا ہے اینگل کتنا بنا سے سکتا ہوڑا نکال ہائیň چار ہائیڈ ہائیڈ آئیز ہائی کہاں ہائیڈ آئیز آئی ہائیڈوجن ایٹم ٹو فارم میتھین اور میتھین بناتے ہیں ایٹس مینز تا سٹرکچر آف میتھین اس تیٹرہ ہیڈرل اس کا مطلب کہ جو سٹرکچر ہے نا میتھین کا وہ کیا ہے تیٹرہ ہیڈرل ہے ٹھیک ہے ان وچ کاربن اس ریڈ ایٹ سینٹر جے کیونکہ کاربن جو ہے سینٹر میں ہوتا ہے ان ہائیڈوجن آر لائن ایٹ دا فور کارنرز اور ہائیڈوجن ایٹم کیا ہوتے ہیں آر لائن ہوتے ہیں کہ کاربن کتنے بہر بناتا ہے چار بہر بناتا ہے اس وجہ سے یہ کیا ہے 4 SP3 ہائیڈ آئرپیٹل بناتا ہے اس وجہ سے اس پے SP3 ہائیڈ آئیڈائیز کیونکہ اس کی جو ہے 4 ہے وہ SP3 ہائیڈ آئیڈ آئیڈیا کنٹین کرتا ہے اس وچ سے SP trop ہائیڈ آئیڈ آئیڈائیز کیونکہ ایک ہائیڈوجن ہے یہاں پہ ایک ہائیڈوجن لگا ہوتا ہے دوسرا تیسرا چھوٹا چھیک ہے جو کہ یہاں پہ بات کی میں نے کہ کاربن آور لیپ پہ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ایک تو یہ پہن ہے نا بگندی ہو رہی ہے کیا کروں پہن کو کیا ہو گیا ایک تو یہ موبائل اوپر سے یہ لکھنا یہ اس طرح سے ایک ہائیڈوجن صحیح ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ہائیڈوجن اور یہ تیسرا اور یہ چھوٹا اس طرح سے چار ہائیڈوجن آور لیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سپر کاربن کی ویرنسی کیا ہو جاتی ہے فیل آؤٹ ہو جاتی ہے فیل اپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بس یہی تا اس میں ٹھیک ہے اور تو کچھ نہیں ہے فور کارنرس آف ٹیڈرہیڈرلیس جیسے ٹیڈرہیڈرل سرکچر بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے میں نے آپ کو کیمسٹی اور میتھین کا انڈرڈکشن بتایا اور جو ہے میتھین جو فرسٹ اور سمپلسٹ میمبر الکین فیملی کا تو الکین کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے پیرافین بھی ہے یہ لکھ لیں آپ بک پر ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ الکین is also known as پیرافین ٹھیک ہے یہ لکھ لیں یہ کلائن بک ادھر ہی لکھ لیں جسے میں نے لکھی تھی پیرافین کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے تو میں نے یہ انٹرڈکشن بتا دیا اسٹرکچر بتا دیا میتھین کا ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے کیونکہ ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لائک کرنے والے تین یا چار ہوتے ہیں تو جو لائک کرتا ہے وہ اپنا حق ادا کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے تو ہمیں کوئی پڑھا نہیں سکتا اور اگر ہم لائک نہیں کریں گے تو ہم ناشکری کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو پلیز لائک کر دیں میری اتنی تبیت حراب ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو اپلوٹ کی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ مجھے جو ہے آپ لوگ کا خیال ہے اس وجہ سے میں کرتے ہوں اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیں ٹھیک ہے اپنے فرنٹس وغیرہ کے ساتھ شیئر کریں اچھا کہ میں اسی ویڈیو کے انڈ پہ ایک کمنٹ آئے تھا میرے پاس اس دن میری تبیت بہت زیادہ حراب تھی دعا اسلم کا کمنٹ آئے تھا اس کو جو ہے سیچوریشن اور انسیچوریٹڈ جو ہائیڈو کاربن پڑھائیتے نا میں نے اپن چین میں وہ اس کو سمجھ نہیں آئے دعا اسلم اگر ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے نا تو میں اس ویڈیو کے انڈ پہ ان کو سمجھا رہی ہوں کہ سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ کیا ہوتے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں پڑھا رہی ہوں دعا اسلم نے شاید کمنٹ کیا تھا میں ٹائپنگ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تبیت بہت زیادہ حراب تھی تو اب میں بتا رہے ہیں سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن میں نے یہ بتایا تھا وہ یہی پوچھ رہی تھی کمنٹ میں کہ سیچوریٹڈ آپ نے کہا تھا کہ کاربن کی بیلنسی جو ہے فل اپ ہوئی ہوتی ہے اور سنگل پونڈ ہوتے تو میں نے یہی ہی کہا تھا تو میں دوبارہ سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کیونکہ سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن وہ ہوتے ہیں سیچوریٹڈ سیچوریٹڈ اس کے نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا مینی یہ سیچوریٹڈ ہے اس میں اور یہ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا اور کسی کے ساتھ بانڈ نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ سیچوریٹڈ ہے وہ کمپاؤنڈ جس میں کاربن کی تمام بلنسیز کیا ہو are fully satisfied by single bond fully satisfied ہو کیونکہ دوہ سیچوریٹڈ وہ ہوتے ہیں جس میں کاربن ایٹم جو ہوتا ہے اس کی جو ویلنسیز ہوتی ہے fully satisfied ہو کس کے طرح یہ by single bond ظاہر سے بات یہ single bond ہے اس کا مطلب اس کی جو ہے ویلنسیز fully satisfied ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن کتنے ہیں ٹھیک ہے اور سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن کی ایکزیمپل کیا ہے الکین دیکھیں CH4 C2S6 اگر میں اس کو کھول کے دکھاؤں جیسے میں نے ابھی structure of methane سمجھایا تو اس میں آپ کو کوئی double bond نظر آیا نہیں نا تو اس میں کوئی double bond نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتے ہیں single bond ہوتے ہیں fully satisfied ویلنسیز ہوتی ہے اور یہ اس میں اگر میں کسی کو ایٹ کرنا چاہوں یا کسی ہائیڈو جن کو میں ایٹ کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ saturated ہے صحیح یہ saturated کی من یہ ہوتی ہے کہ یہ مزید اور کسی کے ساتھ bond نہیں بنا سکتا کیونکہ carbon کی ویلنسیز کیا ہو گئی ہے satisfied ہو گئی ہے by single bond تو اس میں مزید کسی اور کی آنے کی اجازت نہیں ہے کسی اور کو accept نہیں کر سکتا کسی بھی ایٹم کو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے saturated hydrocarbon کہتے ہیں کہ carbon کی ویلنسیز کیا ہوتی ہے fully satisfied ہوتی ہے by single bond اچھا unsaturated unsaturated mean un mean نہیں saturated نہیں ہے unsaturated یعنی اس میں جو ہے double bond ہوگا یا triple bond ہوگا اور اس میں اگر میں کسی دوسرے ایٹمز کو ایڈ کرنا چاہوں تو وہ ایڈ ہو جائیں گے صحیح ہے کیونکہ یہ unsaturated ہے دیکھیں the compound in which all the ویلنسیز of carbon are not fully utilized fully utilized یعنی وہ fully utilized نہ ہوئی ہو fully استعمال نہ ہوئی ہو صحیح یہ اسے unsaturated hydrocarbon کہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے الکین اور الکین کیونکہ الکین میں double bond ہوتا ہے الکین میں triple bond ہوتا ہے یہ دونوں unsaturated open chain hydrocarbon ہیں اور کس طرح سے دیکھیں یہ c2 h4 یہ double bond نظر آرہا ہے اب اگر میں دو hydrogen کو ایٹ کرنا چاہوں h2 hydrogen میں ڈائیٹ ہوتا ہے اگر میں h2 کو اس سے ریکھ کرواؤں گی تو ایک hydrogen یہاں attach ہو جائے گا ایک hydrogen یہاں attach ہو جائے گا تو یہ double bond ہوگا یہ ٹوٹ جائے گا کس میں تبدیل ہو جائے گا single bond میں یعنی اس میں میں کسی چیز کو add کروں تو وہ add ہو سکتی ہے اور double bond ٹوٹ جائے گا single bond چاہے وہ hydrogen family کا ہو صحیح تو وہ add ہو جائیں گے کیوں کیونکہ double bond ٹوٹ جائیں گے اور اس کی جگہ single bond آ جائیں گے اور bond بنا لیں کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح سے triple bond میں یہی ہوگا bond ٹوٹیں گے اور atoms add ہوں گے ٹھیک اس کی جگہ تو انسیچوریٹڈ ہوتے انسیچوریٹڈ وہ ہائیڈو کاربن ہوتے جس میں ڈبل ڈپل ڈپل بون پائے جاتے ہیں اور کاربن کی ویلنسی جو ہوتی نہیں ہوئی ہوتی اس وجہ سے اگر ہم ایٹم کو add کرنا چاہے تو وہ add ہو جاتے ہیں یہ میں ڈیٹیل میں پڑھاؤں ایڈیشن ریکشن دیتے ہیں ایڈیشن ریکشن کیس طرح سے اگر میں کوئی بھی ایٹم ایٹم کرنا چاہوں تو وہ ایڈ ہو جائیں کیونکہ ڈبل بون ٹوٹے کا یا ٹرپل بون ٹوٹے کا ٹھیک ہے تو انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ایڈیشن ریکشن دے سکتے اور سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ایڈیشن ریکشن نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس سنگل بون ہوتا ہے فولی سیٹیسفائید ہوتی بلن سی ٹھیک ہے تو یہ سبٹیوٹویشن ریکشن دے سکتے ایڈیشن ریکشن نہیں دے سکتے سبٹیوٹویشن ریکشن مین ایک ہائیڈو ایڈیوٹویشن کیا ہوتی انسیچوریٹ جب ہوتی ڈبل ون ڈریپل ون پائے جاتے اس کی مثال الکین اور الکین جسے میں ایک ریکشن کر دوں ایک تو اس موبائل کا کچھ کرنا پڑے گا کئیٹ وغیرہ میری فرینڈ نے بتا ہے انشاءاللہ میں لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کہیں کہیں سمجھانا پڑتا ہے میں سمجھانا نہیں پاتی دیکھیں اگر اس کے ساتھ میں ہائیڈوجن ایڈ کر دوں پلس یہ ایڈریکشن کر وارم ٹھیک ہے اور یہ ہائیڈروجن لکھا بھی نہیں جا رہا موبائل بھی ایک دفعہ ٹھیک ہے اب یہ ایڈریکشن ہائیڈروجن ہائیڈروجن ایک ہائیڈروجن کا یہاں جائے گا اور دبل بونڈ سنگل بونڈ تقدم جائے گا ہائیڈروجن تصور نیز ہائیڈروجن لکھا ہائی اس طرح سے ایڈیشن رکشن دے گا شاید پیان جخت تو ٹھیک ہے دعا بیٹھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں نے بہت ڈیٹیل میں دوبار سے پڑھایا اور ریکشن بھی کر کے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے سیچوری ریکشن ہمیشہ سپسٹویشن ریکشن دیتے ہیں یہ بتا دیا میں نے اس ایم سی کیوز پجھے جا سکتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بات میں چپٹر سیون کے اینڈ میں یا چپٹر نائن میں کروں گی تو ٹھیک ہے آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ اور سیچوری ریکشن ایڈیشن ریکشن دیتے ہیں کیونکہ بائی دہ ڈبل بان بریک ڈبل بان ڈبل بان ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگا نہیں سمجھ آئے تو دوبار سے یہ آخر کا جو ہے نا دعا بیٹا یہ آپ آخر کا دوبار سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے سو مجھے اجازت دے دیں کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگئی ہے جس کو نہیں سمجھ آئے تھا پریئے سیوڈیو میں سیچوریڈی اور انسیچوریڈی صحیح سے تو وہ اب دیکھ سکتا ہے دوبار سے ٹھیک ہے اور دوہ بیٹا اگر آپ کو سمجھ آگئے ہونا تو پلیس مجھے کمنٹ ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ